مدرسے کے پیسوں سے دینی پروگرام کرائے جاتے ہیں مدرسے کی طرف سے علماء کو بلا کر تقریر وغیرہ کرائے جاتے ہیں مدرسے میں لیا گیا چندہ اس کے استعمال میں آتا ہے تو کیا اس کے پیسوں کو مدرسے کے یا مسجد کے پیسوں کو اس طرح کے پروگرام میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں اصل میں دیکھیں اگر مدرسے کے نام پر چندہ لیا گیا ہے کہ مدرسے کے اندر بچے پڑھتے ہیں یا علماء کو ان کی تنخواہ وغیرہ کے معاملات ہیں ان سارے اخراجات کے لئے اگر چندہ لیا گیا ہے تو پھر اس کو کسی دوسرے کام چاہے وہ دینی پروگرام کام ہو اس کے اندر صرف اس کے نہیں کر سکتے نہ ہی ان پیسوں کو پروگرام میں آئے ہوئے علماء کو دے سکتے ہیں بلکہ اس کے لئے الگ سے چندہ کیا جائے اگر ایسا کوئی سالانہ پروگرام ہے علاقے کے اندر تو وہاں پھر الگ سے چندہ اسی نام پر کیا جائے کہ دینی پروگرام ہوگا تو اس طرح اس پیسوں کو پھر اسی مد کے اندر وہ استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن مدرسے ہم مسجد کے پیسوں کو اگرچہ وہ بچ جائیں یا ایکسٹرا ہوں اس کے باوجود بھی جو ہے اس طرح کے دوسرے کاموں میں استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے ہاں اگر کسی سے پیسہ لینے کے بعد مدرسے میں استعمال کرنے کے بعد وہ پیسہ بچ گیا اور جن جنہوں نے دیا ہے ان سے ان کو معلوم چل سکتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ پیسہ دیا ہے تو پھر ان سے اجازت لی جا سکتی ہے کہ اس پیسوں کو جو ہے وہ اس طرح کے دینی کاموں میں پروگراموں میں خرچ کرنا چاہیے اگر وہ لوگ اجازت دے تو ٹھیک ہے اور اگر پیسہ ایسا ہے کہ وہ بچنے والا نہیں ہے مطلب جنہوں نے دیا وہ سب مدرسے کے خرچ کے لیے دیا ہے مطلب خرچ چلتا رہے گا کیونکہ مدرسے میں پیسے کی ضرورت رہتی ہے اور اس آنے والے وقت کے لیے بھی رکھنا پڑتا ہے تو ایسی صورت میں تو پھر ان سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کو مدرسے ہی میں استعمال کیا جائے گا آج نہیں تو کل کے کھانے میں کل نہیں تو پرسوں کے کھانے میں یعنی جو بھی بچوں بغیرہ کے اخراجات اے کھانا پینا ہے مدرسے سے متعلق ان سب میں ہی خرچ کیا جائے گا اور اس کے پیسوں کو جو ہے بلکل بھی دینی پروگرام میں نہیں استعمال کر سکتے اسی طرح مسجد کے پیسوں کو بھی جو لوگ چندہ مسجد کے اندر دیتے ہیں ان پیسوں سے دینی پروگرام کروانا یا اس طریقے کے پروگرام کے سارے اخراجات مدرسے مسجد کے چندے سے کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے اور اگر پیسے لیتے وقت کسی سے متعلق ان اجازت لی گئی مثلا یہ کہ مسجد کے اندر کوئی کام یا مدرسے میں کوئی کام چل رہا ہے یا مدرسے میں کسی خاص چیز کے لیے پیسے چاہیے اور پھر لوگوں سے اجازت لی گئی کہ یہ کام کے لیے پیسے چاہیے اور اگر فل اجازت ہے کہ اس کے بعد کسی جائز کام میں لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں اور دینے والے نے اس کی اجازت دی تب تو اس کو کام سے بچنے کے بعد دوسرے کام میں لگایا جا سکتا ہے اور اگر ایسا ہے کہ دینی پروگرام کرانے کے لیے علاقے سے پیسہ جمع کیا گیا اور اس کے اندر مطلق ان اجازت نہیں لی گئی کہ پروگرام سے بچے گا تو اس پیسے کا کیا کریں گے تو پھر اس پیسوں کو واپس اسی کی مثل کسی دوسرے پروگرام میں لگایا جا سکتا ہے مثلا یہ کہ ابھی بارمی شریف کے لیے پروگرام کے لیے پیسہ جمع کیا کہ پروگرام ہوگا علماء کو بلائے جائے کہ تقریر وغیرہ ہوگی اس سے پیسہ بچا تو اگلے مہینے کوئی اور پروگرام ہو جس میں علماء کو بلائے جائے تقریر وغیرہ ہو تو اس صورت میں پھر وہ پیسہ اس کے مثل دوسرے کام میں استعمال کیا جائے گا لیکن یہ کہ اپنی اجازت سے اپنی اقل سے پیسہ بچ جائے تو اس کو دوسری جنگہ دینا یا مسجد کے پیسوں کو دردر ٹرانسفر کرنا یہ ہرگز جائز نہیں بلکہ یہ گناہ کا کہاں ہے